کہ گولو والا میں دشکرم پیڑیتا کو زندہ جلا دیا گیا ہے علاج کے دوران جائپور کے ایسے بس اسپتال میں اس کی موت ہو گئی مرتکہ کا گولو والوں میں گمگین ماحول میں انتم سنسکار کیا گیا گولو والا اسے چو امرکاس ادھار پیلی بنگا تحسیل دار ونوت کمار موقع پر موجود رہے مرتکہ کے بھائی نے مقاگنی دی بیٹی نے اپنی ماں کو روتے ہوئے بدائی دی جسے دیکھ ہر کسی کی آنکھ نم تھی کلس کے ہاتھ کچھ اہم سراغ لگے ہیں اور وہ جلد ہی معاملے کا کھلاسہ کرے گی ہمارے ساتھ پیلی بنگا سے لال بہدور ہمارے سمادہ تا جڑ گئے ہیں لال بہدور اس معاملے کو لے کر کیا اپ ڈیٹ ہے انتم سنسکار جو ہے پیڈیتا کا کر دیا گیا ہے پولیس جو ہے معاملے کی جانچ کر رہی ہے کیا اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے اس معاملے میں آسی سے ابھی تک پولیس کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیقات لگو پوری ہو سکی ہے اور معاملے میں کئی سراغ ملے ہیں اور ابھی کھلاسہ کیا جا سکتا ہے پولیس کے آہار تلال بہدور کا ہی اہم سراغ لگے ہیں جو جانکاری مل رہی ہے کیا سراغ ہو سکتے ہیں اس بات کا کوئی اندازہ لگا ہے پولیس کو وہ جو دلانے کے کام میں جو دستانے ہیں وہ بھی ملے ہیں وہاں سے کوئی کھالی بوتل بھی ملی ہیں اور نسان چننے ملے ہیں اس کے علاوہ سیسی ٹی وی فوٹیج ہیں اس کو بھی کھنگالا جا رہا ہے اس میں جو ویکتی نظر آ رہا ہے اور چھانمین کی جا رہی ہے جلدی اس معاملے میں کھلاسہ ہو سکتا ہے ہنمانگر زلے کے پیلے بنگا اپکھنڈ شفیتر کے گولو والا میں دشکر میں پیڑتا کو تیل چھڑک کر زندہ جلا دیا گیا جائپور سوائیمان سنگھ اسپتال میں لاج کے دوران اس کی موت ہو گئی دشکر میں پیڑتا گولو والا میں بیوٹی پالر کا کام کر کے اپنا جیون یاپن کرتی تھی اور اپنے پتی سے الگ اپنی نانی کے پاس رہ رہی تھی بولیس مہانی رکشک بیکانے رینج پرفل کمار نے موقع نیرک شن کرتے ہوئے گھٹنا اسطل کا جائزہ لیا آئی جی مرتقوں کے پریجنوں سے ملے باتچویت کی پریجنوں سے باتچویت کرتے ہوئے سانتونا دیتے ہوئے ڈہنڈس سے بندھایا وہیں کہا کہ جلد ہی اس ماملے میں آروپی سلاکھوں کے پیچھے ہوں گے اور پیڑت پریوار کو نیائے دلائے جائے گا باتچویت کرتے ہوئے ڈہنڈس سے بھٹنا اسطل ہے اس کا موقع مہینہ کیا گیا ہے ایسوی صاحب کے ساتھ دیکھی گئی ہے اور ایسوی صاحب سے جانچ کی بھی جو پہلو ہیں سارے ان کے بارے میں چرچہ کی جا رہی ہے کہ میں انہوں نے لگا رکھی ہے اور جو بھی سندگ ہیں کئی سندگ کے نام بھی آئے ہیں ان سے بھی پولیس ٹیم پوچھتاچ کر رہی ہے بھروسہ ہے کہ جلدی ہی ہم اس پورے پرکن آگے پوزیٹیو